تیری چھاؤں میں ڈرامے کی اگلی اپیسیڈ میں سیلار ودیمہ کے اسی کزن کے پاس چلا جاتا ہے یہاں تاکہ اس کے موپت تھپڑ بھی مارے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی نیت بری ہے کیونکہ آگے جا کر آپ کو دکھائے جائے گا کہ کس طرح سے وہ ودیمہ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور صرف اور صرف اس کی چائداز سے اسے غرض ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں یعنی ودیمہ کو کوئی خوشیاں نہیں دینا چاہتا بلکہ اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے اس سے ساری دولت لے کر اپنا مطلب پورا کرنا چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ سیلار کے ہاتھوں اس کی خوب پٹائی ہونے والی ہے وہ بھی اس کے ماں باپ کے سامنے یہاں تاکہ ودیمہ کے بابا وہ ودیمہ سے کہیں گے کہ تم نے سیلار کو وہاں پر بیجا ہے نا اسے مارنے کے لیے آہر تم کس حد تک جاؤگی تم نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے ارے کسی کے سامنے نظریں ملانے کی قابل نہیں ہی چھوڑا لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک لفنگا لڑکا ہماری بیٹی کے پیچھے پڑ چکا ہے کیا تم بول چکی ہو اس چار دیواری کا تقدس ودیمہ کہتی ہے کہ بابا میرے کوئی غلطی نہیں ہے میں نے اسے فورس نہیں کیا سامنے میرا کیا قصور ہے اس کے بابا کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تم نے کوئی اسے آس دلائی ہے تو وہ تمہارے پیچھے آ رہا ہے